اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے بہت بڑی خوششبری لے کر آیا ہوں آج یہ میرے پاس جو ایڈ ہے یہ ایڈ کسی عام جوبز کا ایڈ نہیں یہ وہ ایڈ ہے جس کا انتظار میرے بہن بھائی کافی شدد سے کر رہے ہیں تو وہ کونسی آپ کی من پسند کی جوبز تھی جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ جوبز ہیں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی کیونکہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس میں 231 نئی جوبز کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے کوالیفکیشن کیا ہے اس کا جو بھرتی کا بغیدہ آغاز ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا آپ نے فارم کہاں سے ڈاؤنلڈ کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جو بھرتی کی ڈیٹیل ہے وہ مکمل بتاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریال سٹوری آف پولیس میں ہوں ندیم عباس تو جو بھرتی کا بغیدہ آغاز ہے وہ کب شروع ہوگا اور آپ سب کینیڈیٹس میں فل فور کیا کرنا ہے آپ کے لیے کیا ضروری ہے وہ بھی آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس میں وکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں اکیس سو وکنسیز ہے وہ ہے جونئر پیٹرول افیسر کی اکیس سو وکنسیز ہے جونئر پیٹرول افیسر کی یعنی یہ یونیفارمز جوبز ہے اس کے بعد چار وکنسیز ہے اسسٹنٹ کی پینتیس وکنسیز ہے سٹینو کی چھتالیس وکنسیز ہے فوٹوگرافر کی اکتیس وکنسیز ہے یو ڈی سی اپر ڈویزن کلرک کی اور ایک وکنسی ہے فیلڈ اسسٹنٹ کی اور ستتر وکنسیز ہے ایل ڈی سی کی اور باقی کچھ وکنسیز ہے پیرا میڈیکل سٹاف کی اسی طرح سے جو آپ کی ٹوٹل وکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں نیشنل ہائی وینڈ موٹر وی پولیس کی وہ ہیں تیئی سو اکتیس ٹوٹل وکنسیز تو اس کے لیے آپ کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں تو جو اکیسو جوبز آئی ہیں وہ ہیں جونیئر پیٹرول افیسر کی تو اس کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ ایفے ہونی چاہیے یعنی آپ نے ایفے کیا ہے آئی سی ایس کیا ہے آئیکوم کیا ہے ڈی ای کیا ہے یعنی آپ کی جو کوالیفکیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے جونیئر پیٹرول افیسر کے لیے تو نیکسٹ وکنسی ہے اسسسٹنٹ کی اسسسٹنٹ کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہوگی وہ ہوگی گریجیویشن یعنی آپ نے بی اے کیا ہے بی کوم کیا ہے گریجیویشن کے لیول پہ جو بھی آپ کی ڈگری ہوگی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ وکنسی ہے ایل ڈی سی کی اس کے لیے جو کوالیفکیشن ہے آپ کی وہ میٹرک ہونی چاہیے تو نیشنل ہائیوی اینڈ موٹر وے پولیس کی جو جو ویکنسیز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اننونس ہو چکی ہیں اس کا جو بقاعدہ آغاز ہے وہ دو تین دن کے اندر اندر اس کا برتی فارم آ جائے گا تو جو ٹیسٹنگ ایجنسی اس کا برتی فارم جاری کرے گی وہ دو تین دن کے اندر اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس میں جو ویری موسٹ ایمپورٹنٹ بات ہے وہ آپ سب کینیڈیٹس کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں آپ سب کینیڈیٹس نے اس بات پر عمل کرنا ہے آج کا میرا مکمل ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی بات پر تھا یہ بات آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی تو سب کینیڈیٹس یاد رکھئے گا جن میرے بہن بھائیوں نے جنیر پیٹرول افیسر کے لیے اپلائی کرنا ہے کیونکہ وہ اکی سو جابز ہیں اور وہ یونیفارم جابز ہیں انہوں نے ابھی فیل فور کیا کرنا ہے میل اور فی میل کینیڈیٹس نے لوگوں نے موٹسیکل اور موٹر کار جیپ کا جو لسنس ہے وہ آپ نے لازمی بنوانا ہے تو آپ نے اگر جنیر پیٹرول افیسر کے لیے اپلائی کرنا ہے یونیفارم والی جابز کے لیے تو آپ کے پاس موٹسیکل موٹر کار جیپ والا لسنس ہونا لازمی ہے سب کینیڈیٹس کو اس پاس سے اگاہ کرتا جاؤں کہ آپ کی جنیر پیٹرول افیسر کے لیے فائل تو سامٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس لسنس نہیں ہوگا تو جب آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے دوران آپ کا جو ڈریونگ لسنس ہوگا وہ بھی چیک ہوگا اس آپ کے ڈریونگ لسنس کے بھی نمبر ہوگے اور انٹرویو کے دوران آپ کا لسنس بھی چیک کیا جائے گا اور آپ سے موٹر کار ڈریونگ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا تو لہذا جن میرے بہن بھائیوں کے پاس موٹر سیکل موٹر کار جیپ کا لسنس نہیں ہے تو وہ آج سہی اپنا موٹر سیکل موٹر کار جیپ کا لسنس بنوا لیں آل بھرتی کی تیاری اور مکمل گائیڈ لائن کے لیے ہم نے ایک ویٹس اپ گروپ بنایا ہے جس کا نمبر ہم نے نیچے سکرین میں دیا ہوا ہے اگر آپ بھی ہمارے ویٹس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نیم لکھ کر میسج کر دیں ہم آپ کو اپنے ویٹس اپ گروپ میں ایڈ کر لیں گے تو یاد رکھیے گا ہمارے ویٹس اپ گروپ میں ایڈ ہونے کی کوئی فیس نہیں ہم آپ کو اپنے ویٹس اپ گروپ میں آل گورنمنٹ جوبز کی ڈیٹیل اور تمام نوٹس فری پروائیڈ کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرا یوٹیوب چینل ریل سٹوری اور پولیس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ برتی کے متعلق ہار نہیں آنے والی گورنمنٹ جوبز کی ڈیٹیل آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے